جو بھی ہم ساتھیوں میں رمیش تھیٹے جیسا کہ آپ کو ویدیت ہے کل تیس ستمبر ہے اور ہم نے گوشید کیا تھا کہ تیس ستمبر کو ہم پہلے لکیڈ راک آئیوجن کریں گے وہ تاریخ کل ہے اور اس کے انسار کل پانچ بجے یہ لکیڈ راک آئیوجن ہوگا اور لکیڈ راک اس لیے کیونکہ اس میں ہم کو پانچ پورسکار دینے ہیں اور جنہوں نے وی آئی پی پاسز بوک کی ہیں ویجیتہ اس میں تیہ ہوں گے اور اس کا جو طریقہ ہوگا میں سنگشپ طروف سے آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس کا بیورا اس کا ویورن آپ کو بتانا ضروری ہے وی آئی پی پاسز کا بوکنگ ہم نے تین مادہموں سے کیا تھا ایک تھا کمپنی سے ڈاریکٹ یعنی کی جن لوگوں نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈاریکٹ پیسے جمع کیے بوکتان کیا ان کو پھر کمپنی کے دورہ ڈاریکٹ لی یہاں سے وی آئی پی پاسز ڈسپیچ کیے گئے دوسرا تھا ہمارے سوشل ڈسٹریبیٹرز کچھ ایسے سوشل ڈسٹریبیٹرز ہم نے نیوک کیے تھے انہوں نے وی آئی پی پاسز بوک کیے ہیں اور تیسرا تھا مادہم ہمارا ریجنل مینجرز یعنی کے آر ایمز اور مارکٹنگ این میڈیا مینجرز ایم تھریز جس کو ہم کہتے ہیں تین مادہموں سے یہ وی آئی پی پاسز سے بوکنگ ہوئی ہے اور کن کن کے دورہ کتنا کتنا کیا گیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کمپنی کے دورہ جو کیا ہے ڈاریکٹ لی وہ ہے تین ہزار چار سو بیس اور سوشل ڈسٹریبیٹرز کی دورہ کیا گیا ہے دو ہزار چھے سو بیالیس اور آر ایمز اور ایم تھریز دورہ جو کیا گیا ہے وہ گیارہ آزار پانسو اڈسٹ یعنی کی کھل ملاکے سترہ ہزار چھے سو تیس وی آئی پی پاسز بوک ہوئی ہیں ان میں سے جو ہمارے پاس کانٹر فائلز آئے ہیں کمپنی کے مادہم سے جو ہوا ہے وہ تو کانٹر فائلز کمپنی نے اپنے پاس رکھے ہی تھے وہ اس کا فیگر ہے تین ہزار چار سو بیس اور پھر باقی جو آر ایمز اور یہ سوشل جسٹریبیٹرز ہیں ان کے دوارہ جو کیے گئے ہیں بوکنگ ان میں سے بارہ ہزار تین سو تیرے آئے کے کانٹر فائلز ہمارے پاس میں آئے ہیں ایسے کل ملاکے سترہ ہزار چھے سو تیس میں سے پندرہ ہزار آٹھ سو تیرہ کانٹر فائلز ہمارے پاس میں آ چکے ہیں اور ان کا سماوش مطلب آج تک کی ستیتی بتا رہا ہوں ابھی جو ہم کر رہے ہیں ان کا سماوش جو ہے آہ لکی ڈروا میں آہ کیا جا رہا ہے اور یہ سارے کانٹر فائلز میں آپ کو آہ دکھانا چاہتا ہوں ایک بڑا سا باکس آپ کے سٹوڈیو میں رکھا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں یہ سارے کانٹر فائلز جو ہے اس میں اس میں رکھے گئے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں نام بھی ہے اور اس کے نمبرز بھی ہیں تو یہ ایک ایک کر کے جو پاس پورسکار ہیں ان کی گھوشنا ہوگی ان کے ویجتہ آہ تی ہو جائیں گے اور آپ اس کے سموچی کاریوائی ہمارے جو یوٹیوب چانل ہے ایک ویلیٹی نیوز کا رہمیس ٹیٹے فلمز یعنی آٹی ایف کا اور ایک ویلیٹی سینیما ایپ آہ اس کا جو ایک چانل ہے اس پر آپ دیکھیں گے فیس بک لائیو ہوگا ہمارے پیج پہ اور یوٹیوب چانل ہے تو یہ سموچی کاریوائی آپ سبھی لوگ یہ دیکھ پائیں گے اور یہ لائیو ہونے کے کارن جو ہے اس کی ایک ایک گتی ویدی کا پتہ آپ کو چلے گا پار درشی طریقے سے یہ ہوگا تو میں اتنا نمیدن کرنا چاہتا ہوں کی آپ کو پانچ بجے کا سمجھ دیا جا رہا ہے آپ سارے کام چھوڑ کے پانچ بجے یہ چانل دیکھنا شروع کیجئے تاکہ پھر بعد میں آپ کو یہ کہنے کا موکہ نہ ملے کہ میں تو دیکھ نہیں پایا مجھے لگتا ہے سارے لوگ اس میں سپورٹ کریں گے اور شریک ہو جائیں گے سارے اب دیکھیں جو پانچ پورسکار ہے وہ انیشیلی جو گھوشد کیا تھا ہم نے وہ تھا پہلا پورسکار یعنی کی اکیس اکیس لاکھ کے پانچ پورسکار وہ تھے چھترپتی شیواجی مہاراج رہی تیچہ راجہ پورسکار رہی تیچہ راجہ بھولے تو رہیت کا راجہ لوگوں کا راجہ چھترپتی شیواجی مہاراج ان کے نام سے پہلا پورسکار اکیس لاکھ کا دوسرا مہاتما تیسرا جوتی رہو فولے ساماجک سمتہ پورسکار تیسرا کرانتی جوتی ساویتری بھائی فولے آدھی شکشی کا پورسکار اور چوتھا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امبل کر بھیما کوری کا آتما سممان پورسکار اور پانچوا سردار شدنا کی نامدار شور پورسکار تو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے ایڈیشن یہ ہے کہ بابا صاحب کے نام کا جو پورسکار ہے اس کے اس کو تھوڑا سا اور ادھک آکرشک بناتے ہوئے وہ ہم نے اس پورسکار کو تھوڑا سا بڑا بناتے ہوئے ایک آخری جو پورسکار ہے دو کرول کا اس کو بابا صاحب کا نام ہم دینے والے ہیں تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ جو پورسکار اکیس لاکھ کا جہاں ابھی بابا صاحب کا نام تھا وہ پورسکار ہم ماننے ورکان شرام بہجن گورو پورسکار اس کو ہم کہہ رہے ہیں اور بابا صاحب کے نام کا جو پورسکار ہے ابھی یہ اس کو تھوڑا سا ایڈیشنل اور ویپک بناتے ہوئے ہم ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیڑھ کر بھارتی یہ سمویدھان پورسکار دو کروڑ کی راشی ہے یہ پورسکار ہم دینے والے ہیں جو سب سے آخری ہوگا پھر ہم کے ریلیس کے بعد ہوگا ہے لیکن اس کے پہلے یہ ہونے کے بعد پانچ پورسکار ہونے کے بعد جو ٹوٹل تین لک familiar ڈراؤز اور ہونے ہیں اس میں ایک کرول کا پورسکار ہے پھر ایک ایک لاکھ کے سو پورسکار ہے اور پھر زیٹل میں نے ابھی آپ کو کہا دو کرول کا ایک پورسکار ہے تو ابھی یہ جو آنے والا ایک کرول کا پورسکار ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے بہوجن ماتا رما بائی امبیل کر پورسکار یہ ایک کرول کی راشی کا پورسکار ہے یہ دیا جائے اور پھر جو ایک ایک لاکھ کے سو پرسکار ہے ان سارے پرسکاروں کو بہوجن مہاپورشوں یا جو بہوجن مہلائیں ہماری جنہوں نے سماج کے لیے کام کیا ہے دشا دی ہے ایسے لوگوں کے نام پر جو ہے یہ سو پرسکار ہوں گے اور زیسا پہلے میں نے کہا بھی آخری پرسکار جو دو کرول کا پرسکار ہے یہ فلم کے ریلیس کے بعد ہی ہوگا یہ ہوگا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر بھارتی ہے سمیدھان پرسکار تو اس طرح کی پوری یوجنہ ہے اور میں نے آپ سے یہ نبیدن کیا تھا پہلے کہ بھلے ہی فلم بعد میں ریلیز ہو جائے لیکن ہم لکی ڈراؤ ستمبر میں کریں گے جیسا میں نے کہا تھا ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ٹھیک کا ٹپنی کی تھی ہم پہ ارے یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں کچھ لوگوں نے بھلا برا کہا مطلب گالیا دی کہنا نہیں چاہیے لیکن ٹھیک ہے دکھ ضرور ہوا ہے لیکن وہ جھوٹے ثابت ہوں گے کل جو پورسکاروں کی گوشنا ہوگی کل اور ویجیتہ تیہ ہو جائیں گے تو وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو کل فائنلی اپن یہ لکی ڈراؤ کرنے والے ہیں ان پورسکاروں کیلئے کرنے والے ہیں ہمارے من میں جو بھاؤنا ہے وہ بھاؤنا سماج کے پرتی ہے بابا صاحب کے مشن کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو کشت اٹھانا پڑے گا یدی پی یہ دیکھیں سترہ ہزار سترہ ہزار چھے سو تیس پورسکار وی ایپی پاسیت بک ہی ہیں اس کے راشی کتنے ہوتے ہیں انٹو فائنڈیڈ کریا اٹھاسی لاکھ ہوتی ہے اور پورسکار ہم دے رہے کل کتنے ایک کروڑ پانچ لاکھ کے پورسکاروں کی راشی جو ہے جو ہمارے پاس راشی اس سے زیادہ ہے کوئی بات نہیں ہم ٹوٹل پانچ کروڑ پانچ لاکھ کے پورسکار دینے والے ابھی تک کہ ہمارے پاس میں 88 لاکھ روپائے ہیں کوئی بات نہیں ہماری کمیٹمنٹ ہے اگر سماج کے لیے تیار کرنے کی بھاونا آپ کے من میں ہونا چاہیے ایسا ہم کہتے ہیں تو شروعات تو ہم سے ہی ہونا چاہیے اور ہم سے کر رہے ہیں ہم شروعات لیکن اس میں مہتپورن بات یہ ہے کی جو آپ بولتے ہو ویسا آپ کرتے ہو تو پھر سماج آپ پر بھروسہ کرے گا ہم نے یدی پی پانچ کروڑ کی راشی ان پورسکاروں پر رکھی ہے لیکن ہمارے پاس راشی کم آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی گلتی کری ہے نو یہ جو وی ای پی پاسس کا جو ٹوٹل پیکیج ہے وہ ہمارے پرموشنل ایکٹیوٹی کا پار تھا ہم نے اس کے لیے بجٹ پہلے سے تک کیا تھا اس بہانے سے اس مادہم سے وی ای پی پاسس کے بوکنگ کے مادہم سے اور ہمارا جو ایڈورٹائزنگ کا کیمپین چلا بڑے پیمانے پر ہم نے ایڈورٹائزنگ کیا مطلب جاکٹ ایڈز کی ہم نے نیوز پیپرس میں کہا پہلے پیج پہ جو لوگ اپنا ایتیاس نہیں جانتی وہ ایتیاس نہیں بنا سکتی یہ بابا صاحب کا جو سنٹینس ہے وہ ہم نے ان بگیاپنوں میں دکھایا تھا اور یہ گھر گھر میں پہنچایا ہم نے تو کم سے کم اس مادہم سے ہم نے بیٹل آب بھیما کوریگاؤ کو گھر گھر پہنچایا اور یہی ہمارا ادیش تھا اس ادیش میں ابھی ہم سپل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اس کی کوئی کومنٹ ہم نہیں کریں گے لیکن ہمیں لگتا ہم سنتوستے اس بات سے کہ جو وشائے لوگوں تک پہنچا نہ تھا وہ ہم نے پہنچایا ہے آج کے تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے ابھی تک وی اپی پاسٹس لیا نہیں یا پھر سپورٹ نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن زیسے ہی یہ لکی ڈراؤ ہوگا کل لوگوں کو یہ اشواس ہو جائے گا کہ کمپنی ایماندار ہے کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ایماندار ہیں ان کے من میں بزنس بعد میں ہے پہلے مشن ہے پہلے مشن اس کے بعد میں بزنس اور بزنس اگر نہیں کریں گے اگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالے گا تو گاڑی نہیں چلے گی اس لیے ہم تو یہ ہمارا بزنس اور مشن دونوں کمبائن کرتے بھی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور تب ہی یہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے یہ لمبا چلے گا اور یہ اسی سے جو ہے لوگوں کی سیوا ہو سکتی ہے بابا صاحب کے مشن کو آگے لے جا سکتا ہے اور فائنلی جو ہم یہ چاہتے ہیں بہوجن سماج سشکتہ سماج بہوجن سماج اس دیش کی نیو ہے اور اس بہوجن سماج کی سیوا کرنا ہمارا کرتب ہے اگر مجھے اور آپ کو بابا صاحب سے کچھ ملا ہے تو ہمارا کرتب ہے کہ اس بہوجن سماج کی سیوا ہم نے کرنی چاہیے اور تب ہی یہ دیش جو ہے سشکتہ ہو جائے گا ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم کمیٹمنٹ کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ کی سیوا کرتے رہیں گے آپ کے پاس آتے رہیں گے آپ اپنے سجاؤ ضرور دی جائے گا ہم سے اگر کوئی گلتی ہوتی ہے ضرور بتائیے گا ہم صدار کریں گے لیکن اتنا ضرور ہمارے ہاتھ سے ایسی کوئی گلتی نہیں ہوگی جس سے پہوجن سماج کا اہیت ہوگا ہمارا ہمارا نقصان ہو جائے تو چل جائے کوئی بات نہیں لیکن ایسی ویسی کوئی بات ہم نہیں ہونے دیں گے میں اتنا نویدن کرتا ہوں کہ ہم پر بھروسہ رکھیے جیسا آپ نے بھروسہ رکھا ہے ایسا ہی ساتھ دیجئے اور یہ ڈراؤ ہونے کے بعد میں ایک تاریخ سے پھر سے بوکنگ شروع ہو جائے گی اس بوکنگ میں آپ ضرور سپورٹ کرنا میرا نویدن ہے آپ نراشنی کریں گے جبیم